دنیا میں ساری کائنات ساری مخلوق ایک پابن پابن مربوط نظام کے تحت حرکت میں ہے وہ نہ دائیں ہوتی نہ بائیں ہوتی جو اس کے لئے کل قد علم خلاصہ و تصویخہ انسان ایسا بندہ ہوا اور مجبور نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ آزادی دی اس آزادی کو کیسے استعمال کروں معلوم نہیں آج تک نہیں معلوم ہو سکتے یہ علم انسان کو نہیں دیا گیا اس علم کا نام ملنا بھی ودی کی ضرورت پر دلالت کرتا ہے کمی کسی خارجی رہبری کی ضرورت ہے چونکہ ہمارے اندر ہمارے اندر وہ علم نہیں رکھا گیا باقی مخلوق میں وہ علم رکھا ہوا ہے چونتی انڈے سے نکلتے اپنا کام جانتی آپ دیکھیں نہ وہ سنتی ہے نہ وہ بولتی ہے نہ اسے کوئی پتھاتا ہے نہ اسے کوئی سکھاتا ہے نہ وہ نکلتی ہے اس کی نظر انتہائی کمزور تھی اور اندر گھپ اندھیرہ ہے وہ تیس ہزار انڈے ہیں ان میں سے بچے نکلے ہیں اس میں کچھ بہردار ہیں کچھ غلہ لانے والے ہیں کچھ غلے کے حفاظت کرنے والے ہیں کچھ دروازی کی حفاظت کرنے والے ہیں کچھ آنڈوں پہ پیارہ دینے والے ہیں کچھ ملکہ کے ساتھ دینے والے ہیں کچھ نئے گھروں کی تلاش میں گشت کرنے والے ہیں یہ اتنے مشکل مشکل کام ہے جو پیرے دار ہوتے ہیں ان کے سر قدرتی بڑے ہوتے ہیں ان کو نہ کسی نے بتایا کہ تمہارے ذمہ پیرا ہے جزئر تو لڑکوں کو کہتے ہیں تمہارے ذمہ پیرا پھر بھی سو جاتا ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ تمہارے ذمہ پیرا ہے چونکہ تمہارے سر بڑے ان کو اپنے سر نظر نہیں آتی نہ مانے ان کو بتایا ان کے سر قدرتی بڑے تھے وہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات جس نے ان کو بان سے دیا ہے ان کا نظام ان کے اپنے اندر موزی تھے وہ اپنے آپ جب تھوڑا سا طاقت پکڑتے ہیں تو جا کے دروازے پہ پیرا دینے لگ ان کا پیرا کیا ہوتا ہے ایسے سر سر جوڑ کے پڑے اندر سے چونٹی باہر جاری تو ایسے ہو جائے باہر نکل جائے کوئی کسی کام کو نکل کوئی کسی کام کو نکل وہ واپس آئی چونٹی کے ماتھے پر ایسے دو آپ نے دیکھ انٹینو ہوتے ہیں وہ آخر اپنے ان دونوں جو اللہ تعالیٰ نے اس دو پر ایسے پاریک سے پال لگائے ہیں ان پر آ کر دستک دیتے ہیں کراچی نے اگر ایک عرب خاندان چونٹیوں کے اگر آباد ہیں تو ہر چونٹی کے دستک دینے کی صدا دوسری سے مختلف ہے ایک جسی اسفاتمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آکے دستک دی حضور کے گھر پر آپ نے کہا انہا زالہ دقو فاتمہ یہ تو فاتمہ کی دستک ہے تو ان کی دستک یہ کسی سے نہیں ملتی یہ پیرے دار اس دستک کا انداز چمجھتے ہیں کہ گھر کی ہے یہ گھر کی چونٹیاں وہ سر پیچھ اڑا دیتے ہیں چونٹیاں اندر چل جاتے ہیں اگر کوئی غلطی سے آ جائے اور آکر تھک تھک کرے کہ انہیں پرن پردہ چلتا ہے یہ میرے گھر کا پردہ نہیں تھے دم اف پیچھٹ دیں پھر وہ پیچھے سائرن بجاتے ہیں کہ حملہ کرو شکار ہاتھ میں آ گیا ہے تو پیچھے سے پیادہ پوج آ گیا تھی ہے اگر وہ تھوڑے ہیں تو دو چار سے کام بن جاتا ہے اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر پیچھے سے توپ خانہ بلائی جاتا ہے توپ خانہ کیا کرتا ہے وہ آ کر الٹا لیٹھ کے اپنی دم میں سے وہ پائر کرتا ہے بم برساتا ہے کیا سپریے کرتا ہے سپریے زہر کا سپریے کرتا ہے یہ کیا ہے وَخَالَةْ نَمْلَةْ ایسے نہیں اللہ نے نمل کا ذکر کیا قرآن میں تو پھر اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو وہ زیادہ بن جاتے ہیں قابو نہ پاہ جائے پھر مزید پیچھے سے آتے ہیں تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا میرے بھائیوں کہ کائنات کی ہر چیز اپنے اندر اپنا نظام خود رخصی ہے اس کو پہچانت اسے سیکھنا نہیں پڑتا قوے کو کائیں کائیں ماں نہیں سکھا تھا وہ کاف کو چھپٹنا اس کا باپ نہیں سکھا تھا اس کی ماں نہیں سکھا تھا مشلی کو تیرنا اس کی ماں نہیں سکھا تھا ایک مشلی اس کا نام ہے ایل ایل ٹانک کی طرح یہ ہر سمندر میں پہ جائے لیکن اس کے انڈے دینے کے لیے درجہ ارارت ساتھ سمندر میں صرف ایک جگہ اور کنی یہ انڈے نہیں دے سکتے اور وہ برموڑا جزیرہ ہے برموڑا جنوبی امریکہ کے خواست وہاں کا پانی ایسا ہے جائیں اس کا انڈا پروان چڑھتا ہے پڑتا ہے بچہ نکل تو ایشیا امریکہ افریقہ یورپ سے ایل مچھلیاں ادھر سفر کرتی ہیں دو سو میٹر کے بعد روشنی اندر نہیں جاتی دو سو میٹر کے بعد اندر کالی راست سمندر کے اندر ہر وقت کالی راست اس کالے پانیوں میں کالے اندھیروں میں یورپ کی ایل تین ہزار کلومیٹر کا سفر کرتی ہے راستے میں کہیں اسے پوچھنا نہیں پڑتا وہاں جا کے انڈے لیتی خود مر جاتی زندریں مر جاتی جب انڈے نکلتے ہیں کچھ امریکہ کی کوئی یورپ کی کوئی افریقہ کی اب انڈے پھٹے بچے نکلے کچھ نہیں پتا میری ماں سے آئی تھی کچھ نہیں پتا اور آگے خاموش کالا سمندر ہے کوئی راہ بر راہی نہیں صرف سفر شروع کرتے ہیں خود وقت اپنے آپ ان کی راہیں جزا ہوتی ہیں یورپ کی ایل سے نکلے ہوئے انڈے ان سے نکلے ہوئے بچے خود وقت یورپ کے سمندر کی طرف چل پڑتے ہیں امریکہ والی کے امریکہ چل پڑتے ہیں ایشیا والی کے ایشیا افریقہ والی کے افریقہ سمندر کے مہارین نے برست اس بات کو دیکھا کہ کوئی ایل غلطی سے دائیں بائیں ہو گئی ہو آج تک ایسا نہیں ہوا نہ وہ اندھیروں میں بھٹکیں ربنا اللہ آتا کل شیئن خلقہ ثم حضا انسان کا مسئلہ کیا ہے یہ اپنا نظام اپنے اندر نہیں رکھتا اس کو باہر سے نظام لینا بڑھتا ہے اور نظام باہر دو ہیں غلط بھی ہے صحیح بھی ہے ایک آسمان کا سطرہ ہوا ہے سطرہ اللہ 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 ایک شیطان نے نظام دیا ایک نظام یہ آزادیاں لاتا ہے اللہ کا نظام پابندیاں لاتا ہے تو انسان اپنی آزادیوں میں نابلد ہے انپڑ ہے نہیں جانتا کہ اس کو استعمال کہتے کریں اس کو بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سوہ لاکھ نبیوں کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا قیامت تک ہر چیز تاکہ قیامت تک کانوالی انسانوں کے لئے روشنی اور رہ دری رہ جن کے پاس وحی کا علم نہیں ہا وہ آزادی 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 کا نعرہ لگاتے 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 اپنی آزادیوں میں اتنے پابند ہو گئے میری والسٹون کراپ اس کا نام تھا اس نے کتاب لکھی آزادی ہے نسوان عورتوں کو آزادی دی جائے تو ظاہر عورت آزاد ہوگی تو مرد کی شہوت ہیں پوری ہوں گی تو شیطان نے بھی اس ساتھ دیا مردوں نے ساتھ دیا ادھر سترہ 295 میں ایک آدمی مر رہا ہے اس کا نام ہے ایڈم سمیت اس نے معاشیات کی آزادی پہ کتاب لکھی کہ انسان کمانے میں آزاد ہے اس کتاب کا نام اس نے کہا انسان کمانے میں آزاد جیسے مرضی کمائے عورت نچا کے کمائے شراب بیچ کے کمائے جیوہ کھیل کے کمائے جیسے کو بیچ کے کمائے جس طرح پر کمائے کمانا چاہیے تو اب یہ دو آزادیاں بازار میں آگئے حال کے کمانے میں ہم آزاد ہیں تو اس نے اس آزادی کا آخری روپ کیا بنا کہ جو عورت صرف چار بچوں کو سنبھال لنے کے لیے گھر کی پابندی قبول کرنے پر تیار نہیں تھی تو یا جہاز میں مجھے یہ بات مجھے کہ وہ چار سو آدمیوں کی غلامی کر رہی اور ایک کو مسکر رہ کے کہہ رہی وات اف تی یہ آزادی ہے یا وہ آزادی اب چار سو انسانوں کی حوص ناک نظر ہیں اس پر رہی ہیں اور وہ کبھی ادھر بھاگ رہی کبھی کھانا لارہی کبھی چائے لارہی کبھی پانی لارہی اور پھر دوسری ایرلائنوں میں شراب بھی دیتے ہیں وہ شراب پی جن کو چڑ جاتے وہ غلغہ پاڑا مچاتے ہیں تو پھر وہ اور سے اور کیا کیا اس میں واقعات ہوتے ہیں تو انسان نے کہ ہمیں آزادی چاہئیے آزادی کا چار بچوں کی خدمت کی بجائے چار سو کی خدمت زم میں پڑ گئے لہذا اب انگلستان میں ایک دوبارہ سروے کیا گیا سترہ سو بانوے کا یہ نظریہ ان کے اپنے ہاتھوں دم دوڑ گیا سروے کیا گیا لندن میں انگلہ انگلہ ہی جانتے یہ آزادی کنارہ چلا سن دو ہزار میں کہ آپ گھر واپس جانا چاہتی ہیں کہ آزادی چاہتی ہیں سو اٹھانوے فی ست عورتوں نے کہا ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں لیکن نہ ہمیں خامد میسر ہیں نہ ہمیں ماں باپ میسر ہیں ہم آپ گھر جانا چاہتی لوٹنا چاہتی لیکن عورت تو کمزور ہے سے سہارے کی ضرورت ہے تو وہ نہ خامد میسر ہے نہ ماں باپ میسر ہالینڈ میں ایک لڑکی کو دیکھا گیا گھر کی سیڈیوں پہ بیٹھ رو رہی دوسرا نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے اس آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کو خامد نہیں ملتا خامد کو بیوی نہیں ملتا وہاں بیوی کا روح ختم بیٹی کا ماں کا بہن کا خالہ کا خوبی کا نانی کا ساتھ کا دادی کا ہر روح ختم ہے اور ادھر باپ کا بیٹے کا بھائی کا خامد کا چچا محبوب کو محبوبہ سے نفع حاصل ہو رہے ہیں اور اس کا دل نہیں بھرا تو اس کی وہ شریع کے سفر ہے اور جو ہی دل بھرے گا تو اسے استعمال شدہ اور آپ کی طرف پھینک دیا جائے گا ایسی محبوبہ کو جب تک محبوب سے اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے تو اس کا ساتھی ہے چون اس کا جی بھرے گا تو اس کو لات مار کے باہر نکال دے گی تو لہذا وہاں آزادی لیتے لیتے وہ جنگل میں جا پہنچ اگر آپ سڑک کی پابندی چھوڑ دو گے نہیں ہم آزاد ہیں ہم سڑک پہ سفر نہیں کریں گے جدھر کو چاہے مرضی سفر کریں گے تو کہاں بلوچستان کے پہاڑوں میں تم ہو جاؤ گی تو ان کی آزادیاں ان کے لیے عذاب بن ایک ہماری جماعت ایڈمبرہ میں مغرب کی ازان ہوئی وقت ہوا تو انہوں نے ازان دی اور نماز پڑھی تو چند لڑکیاں قریب آگئے جب وہ سلام فیرہ نماز پڑھانے والے نوجوان نے تو ایک لڑکی نے پوچھا تم انگریزی جانتے ہو کہاں جانتا ہوں کہ یہ کیا کیا ہے یہ واقعہ مجھے سنایا اشفاق احمد نے جو ڈراما نویس اور ناول نویس اور مجھنے کیا یہ فن کی دنیا میں بڑھا ہم اس سے ملنے گئے گشن انہوں کہاں اور میری بیوی دونوں بڑھے تو اس میں سلام پھر لڑکی گئی تو میرے بیوی سے کہاں ان کی بات سنیں یہ کیا بات چیز کرتا تو ہم دونوں پہنچ گئے اب وہ کہاں یہ تم نے کیا کیا عبادت کی اس لڑکی نے کہاں آج اس نے اس کو واضح کیا وہ لمبی بات جب بات پتل میں نے کچھا گوت مہربانی اس نے ہاتھ بڑھایا اس سے مصافحہ کرنے کے لئے تو اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں میں یہ ہاتھ آپ کو نہیں لگا سکتا اس نے کہاں یہ میری بیوی کی امانت یہ صرف میری بیوی کو لگ سکتا اور کس بیوی تو لڑکی کھڑی زمین پہ گر گئے اس کی چیف نکلی اور وہ رونے لگی اور کہنے لگی کتنی خوش کس میں تو بیوی جس کو ایسا فامن مل ہوا کاش یورپ کے مرد بھی ایسے روتے اور وہ سکھ کییں لیتی ہوئی اسلام تو ایک زندگی ہے کتاب تو کچھ ساتھ دیتی ہے منزل تک نہیں پہنچاتی بھائی منزل کا راستہ بتانے کیلئے ہے کتاب منزل تک پہنچانے کیلئے نہیں ہے اس کے لئے اور اسباب جہی ہوں تو ان کی آزادی ان کے لئے پھندہ بن گئی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی شکل میں ایک خوبصورت طریقہ زندگی دیا اس میں عورت کو حقوق دیئے مرد کو حقوق دیئے عورت کو اس گھر کی زندگی کا زندگی دار بنایا مرد کو باہر کی زندگی کا زندگی بنایا دونوں کے حقوق اور دونوں کا دارہ عمل مختلف ہے عورت کا دارہ عمل لفظات فَأَخْبَلَتْ عِمْرَةُهُ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ بھی مومن وہ نبی وَأَمْرَةُ فَرْعُونَ یہاں بیوی مومن خامن کاثر وَأَمْرَةُ نُوح یہاں خامن نبی بیوی کاثر وَأَمْرَةُ لُوْتْ یہاں خامن نبی اور بیوی کاثر وَأَمْرَةُ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء مسلام کی بیویوں کو عمراتوں سے خطاب کیا سے تعبیر کیا لیکن ہمارے نبیوں کی ہمارے نبی کی بیوی کے بارے میں کہیں بھی عمراتوں کا لفظ نہیں آتا بلکہ زوج کا لفظ آتا اِذْ اَتَرَّ النَّبِيُ الٰى وَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِی تَبْتَغِيْسْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ اَزْوَاجِهُ اُمَّهَاتَهُ شارد فغال بنایا ہے قرآن اَزْوَاج ممکنی سے جلو تو جہاں بھی ہمارے نبی کی گھر والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو مرأتن عمراتن سے نہیں فرمایا زوج کے ساتھ زوج عمراء جس سے خواہش پوری ہو جن سے مقالف کو عمراء جن سے مقالف عمراء زوج زوج کون ہے جو شریک زندگی شریک سفر شریک غم شریک در شریک خوشی جس کی خوشی دوسرے کی خوشی ہو جس کا غم دوسرے کا غم ہو جس کے ذکھ میں بھی ساتھ دے سکھ میں بھی ساتھ دے کام میں بھی ساتھ دے جو اس کے زندگی کا ایک حصہ بن جائے اس کو زوج زکریہ علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا اَسْلَحْنَا لَهُ زوجَهُ باتھی ازواج کا لفظ زوج کا لفظ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی بیگمات کیلئے استعمال فرمایا پھر ان کو لَسْتُنَّكَ أَحْدٍ مِّنَ النِّسَةَ لَسْتُنَّكَ أَحْدٍ مِّنَ النِّسَةَ گویا اللہ تعالیٰ یوں کہا رہا تمہارے جیسی کوئی خاتون دنیا میں ہے ہی کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرورتوں کے پورا کرنے کیلئے ایک ثابتہ دیا ایک طریقہ دیا دونوں کو حقوق بنائے حقوق بتائے عربوں میں عورتوں کو حق نہیں ملتا تھا وراست میں حق نہیں ملتا تھا اور حسب اور نصب حسب نصب نصب تو ہے سلکلہ آبا اور حسب دنیاوی وجاہت پہ استعمال ہوتا ہے اور دنیاوی وجاہت کا بہت بڑا تعلق مال سے ہے رزق سے ہے تو عرب میں بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا وراست میں ہندوستان میں بھی نہیں ملتا ہندوستان میں بھی ہندو میں نہیں دیتے ہم چونکہ ہندو سے مسلمان تو ہمارے ہاں بھی نہیں دیا جاتا نہ کوئی سند میں دیتا ہے نہ کوئی پنجاب میں نہ کوئی بلوچستان میں نہ کوئی سرحد میں کہیں نہیں دیتے یہ وہ اثر ہے کہ ہندووں سے آیا ہے منتقل ہو کر کہ بیٹیوں کے لئے کوئی حصہ نہیں وراست اور ان کو کوئی چوری نہیں سمجھتا ان کو کوئی ڈاکو ہی نہیں سمجھتا یہ کسے ہیں بڑے ڈاکو ہیں یہ اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھو میں میں ایک دفعہ شہد لے کر گیا رائیمنٹ پڑھتا تھا تو مولان جمشیستان کی خدمت میں پیش کیا تو مجھ سے کہنے لگے کہاں سے لائے تو میں نے کہا جی میرے اپنے باق کا ہے مجھ سے کہنے لگے تمہارے باق نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا بات شہد کی ہے اور شہد کی گوتل ہے بھائی پوچھا پوچھ کہا رہے ہیں تو ہمارے باق نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا جی شکر ہے اس طرف دو بھائی سے ان کی بہنی کوئی نہیں تھی ہوتی تو کوئی نہ دیتے ان کی بہنی کوئی نہیں تھی دو بھائی اس لحاظ سے تو بڑی موج ہے ہماری کہنے لگا اچھا تمہارے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہا جی میری سیدائی سے پہلے کے سوال تو نہ نہ کرے مجھ سے مجھے کیا پسا دیا تھا کہ نہیں دیا تھا جس کا اللہ نے مجھے مکلف بنائے آپ بھی مجھے اتنے مکلف سمجھیں کہنے لگا شاہد شاہد ہی کرتی تو یہ بوتل بھی حدیہ ہے کہ صرف شاہد حدیہ ہے ہم نے کہا دونوں ہی حدیہ جن کو آخرت کا خوف ہوتا ہے تو ایسے تحقیق کرتے تو یہ ہمارے علاقے میں ہے نہیں کوئی نہیں دیتا اور کتنا بڑا یہ ظلم ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیوں دی یا دو بہنیں دی اور وہ ان پر خرش کرتا رہا شادی کے بعد بھی خرش کرتا رہا یہاں تک کہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی یہاں بینوں کو حصہ ہی کھا جاتا تو اللہ تعالی نے پہلے عورت کا حصہ ثابت کی جو ہے نا آیت آیت سے پہلے تو لڑکوں کا حصہ تو تھائی تو اس لحاظ سے آیت یوں ہونی چاہیی تھی لِلْعُنْفَ مِتْتُنِسْفِحَزِزْزَقَرَ کیونکہ لڑکی کو حصہ کوئی نہیں مل رہا تو اس لئے آیت یوں ہوتی سوال اٹھتا کہ لڑکیوں کو کتنا ملے گا کوئی بھی نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے جتنا لڑکے کو ملتا ہے اس کا آدھا لڑکی کو دے دیا جائے لیکن آیت آیت سے جو سوال اٹھتا ہے وہ بالکل اس کے برق سٹھتا ہے کہ آیت سے سوال یوں اٹھا کہ لڑکے کو کتنا دیا جائے لڑکے کو کتنا دیا جائے لِلْزَقَرْ مِثْلُ حَبْزِلْا انسیائن بیٹیوں کا حصہ ثابت کر دیا اس کو راست کر دیا اس پر بیٹے کے حصے تک کیا آف کروایا کہ سوال آیت سے سوال یوں اٹھتا ہے اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے وراست کے بارے میں شاید تو بیٹی کو کتنا دیا جائے چونکہ بیٹی کو کوئی نہیں دیتا تو اللہ تعالی نے سوالی بدل دیا سوالیوں کیا بیٹے کو کتنا دیا جائے تو قرآن نے کہا جتنا دو بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے وراست میں ان کے حق کو ثابت کر کے اس پر قیر کر پھر جب میمی بھی تو حقوق بتائے تو ظاہر مرد کا حق زیادہ عورت کا کم لیکن دونوں شریع کے سفر شریع کے ذمہ لی عورت کمزور ہے عام طور پر اس کے زیادتی ہوتی تو یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ تو خاص طور پر مولوی ہونے کے چکر میں اپنی بیویوں کو کہتے ہیں بس جس سے طالب علم کو نہیں پڑھاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ بھی ایسے طالب علم بن جائے میرے آگے بیوی بھی کبھی طالب علم بنی آگے وہ آگے آنکھیں دکھاتی اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اخلاق کے جو ابواب ہیں ان میں تیز گام چلتی ہے ابھی آپ نے پڑھے ہوں گے لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اخلاق کے باپ کہاں سے کیسے آئے کیسے گزر گئے آدھے سو رہے آدھے جاگ رہے ایک پڑھ رہا اسے بھی نہیں پتہ میں کیا پڑھ رہا ہر جلد ثانی تقریباً اخلاق پر مشتمل ہے نہ وہ پڑھائے جاتے ہیں نہ وہ سمجھائے جاتے ہیں نہ ان کی کوئی طلب ہے نہ ان کے کوئی ذوک ہیں ضمیری نے کہا تھا حیات الحیوان والے نے کہ اپنے اخلاق کیسے بناو ایسے بناو کہ مشک کے ٹیلے کی طرح مہکنے لگ جاؤ مشک تھوڑی سی بھی ہو تو کمرہ مہک جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں تو ایسے اخلاق بناو اگر تیرے اخلاق بن گئے تو کیا ہوگا تو ایسے مہکے گا جیسے مشک کا دھیر پڑا ہوا مہک ہے تو اس کی انتہا کیا ہے دوستوں سے دوستی نہیں بھا اور کہہ کر اس مصرے میں اس شخص کا کمال علم اور کمال فساحت نظر تو اس نے آیت کو کیسے فٹ کیا فدفع عدووک بلتی ادفع بلتی ہی احسن پھر گا ہوگا فیدھا اللذی بینک و بینہو عداوت کانہو ولیش حمیل تو بلتی فیدھا اللذی بلتی فدفع عدووک بلتی جو تیر سے برا صلوق کرے عداوت پہ آجائے اس کے ساتھ بہترین صلوق کرو پھر کیا ہوگا فیدھا اللذی پھر وہ تیرا دوست بن جائے تو اخلاق نہ سیکھے جائیں نہ پڑھے جائیں نہ پڑھائے جائیں خوشک وادیوں کی طرح ہوگئے ہمارے علمی حل کے خوشک وادیاں اس میں بہار کے چھونکے نہیں ہیں اس میں کوئی سوا اور نسین کی محق نہیں ہے تو یہ طلبہ کی جو طبیعت ہے یہ مجادلے والی بن جاتی مجادلے والی مناترے والی تو پھر جب ان کی شادی ہوتی ہیں تو بیویں ان کے ساتھ دیں وہی کچھ کرتا وہ کیسے مانے لوگ وہ تو حضرت عائشہ اور حضور میں عبد میں جگڑا ہو گیا وہ حضرت عائشہ مان کے ہی نہیں دے رہی تو آپ نے ابو بکر کو بلوائے بھئی آوہ ہماری صلح کرو ابو بکر تشریف لائے صلح کروانے دونوں کی بات سنی حضرت عائشہ کی آواز بلند ہو گئی تو حضرت عائشہ نے رکھ کے ساتھ پڑ مارا حضرت عائشہ وہ بھاک کے پھر حضور کے پیچھے جا کے چھوکے صلح نے کہا ابو بکر اب میں نے تمہیں تشریف کے لئے بلائے بلڑنے کے لئے بلائے تجھے کس نے کہا تھا اس کو مارنے کے لئے رات کو اٹھے سشاب کے لئے حضرت محمونہ کے گھر کی باری کیونکہ آنکھ کھلے کیونکہ ہیں اللہ سے نبی کہا ہے وہ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے اندر سے کنڈی لگائی حضرت عائشہ ہو کے دروازہ کھٹ کھٹا ہے کہ نہیں کھولتی کچھا ہوا اللہ کے بندی کم مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں تو خدا کے بندی میں تو پشاپ کرنے گیا تھا کہاں ٹھیک ہے آپ پاتیں بنا رہے ہیں میں بلپن نہیں کھولوں کہ اللہ کے بندی نبی خائم نہیں ہوتا نبی خائم نہیں ہوتا تب جا کے دروازہ انہوں نے کھولا تو پھر اگر آپ جیسا کوئی مولوی ہوتا تو کسی پٹائی کرتا درست تبلیغ والوں سے گر سیکھو گھر آباد اخلاق سے ہوتے ہیں فتووں سے گھر نہیں آباد ہوتے ہیں نفتہ علی سے گھر آباد ہوتے ہیں اللہ کا نبی گھر میں جھاڑو دے رہا اپنے کپڑے خود دھو رہا آٹا خود گوند رہے سمان اپنے جوتے ٹھیک کرتے ہیں اپنا کپڑا ٹھیک کرتے ہیں ہم عائشہ روزیلہ نے چرخہ کات رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتہ ٹھیک کر رہے ہیں دونوں وہ اپنے کام ہیں پسینہ جو بات حضور کے ماتے پہ چمکنے لگے پسینہ کے قپ رہے ہیں ایسے جو دیکھا تو یوں ہی رہے گیا ایک ہاتھ میں اس کی ہون کی اٹھی اور ادھر وہ چرخے کا ہاتھ ایسی رہے گیا آپ نے دیکھا آپ نے محسوس کیا کہ آئیشہ کا ہاتھ پر ہو گیا مجھے دیکھ رہی آپ نے نظریں اٹھائیں کیا دیکھ رہی ہو کعب کے ماتے کے تسینے کو چمکتا دیکھ کر ابو دوہیب گزلی کا شعر یاد آگیا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى أَسْتِغْرَةِ وَجْهِهِ جب میں اس کے ماتے پر نظر ڈالتا ہوں تو یوں چمکتا نظر آتا ہے جس کے آسمان پر بجلیاں چمکتی نظر آتا ہے تو چونکہ عورت کمزور ہے وہ پستی ہے اور خاص طور پر یہ نوجوان جب شادیاں کرتے ہیں انہوں نے مسئلے ہی پڑے ہوتے ہیں تو مسئلے ٹھونسنا چاہتے ہیں گھر محبت سے چلتا ہے فتموں سے نہیں چلتا سوالت اللہ نے یہاں عورت کا حق پہلے ذکر کیا مرد کا بعد میں ذکر کی حالانکہ مرد کا حق زیاد ہے کیا کہا اللہ تعالیٰ وَلَهُنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْ کہ جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے اسی طرح مردوں کا عورتوں پر حق ہے یہاں بھی عورت کے حق پر مرد کے حق کو کیا فکر ہے آگے بتایا کہ مردوں کو درجہ حاصل ہے لیکن بیان کرنے میں عورت کا حق پر ہے مرد کا حق فَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ نَحُنَّ یہاں عورت کو سیر صاحب کے شیف صاحب کے بادشاہ صاحب کے مجاہد صاحب کے غازی صاحب کے آمال لَوْ کیا یا اللہ دیکھو اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا سب سے پہلے اس کو تولا جائے سب سے پہلے اس کو تولا جائے تو میرے بھائیو گھر اخلاق سے چلا کرتے ہیں دھی کے چراح جلتے ہیں اگر اخلاق اچھے ہوں اور چھولے بجھ جاتے ہیں اور راتیں تاریخ نہیں ہوتی دن بھی تاریخ ہو جاتے ہیں اور گھر آباد نہیں ہوتے شاید اس میں کتنا غلغہ پاڑا ہو سنسان و ویران و بے آباد ہو جاتے ہیں جہاں اخلاق کے جنازے ہو جاتے ہیں پیڑ سے پتھر باندھ کے بھی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں اگر اخلاق اچھے ہوں سونے چاندی میں تول کر بھی آپ مسکراہٹیں نہیں دے سکتے کسی کو بز اخلاقی کے ساتھ ہیں زبان کا وار ایسا ہے کہ سارے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں چھو مرد کی طرف سے ہو چھو عورت کی طرف سے جس لئے بھائیو اخلاق سیکھو اخلاق اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے دین میں سب سے مشکل سبق اخلاق سب سے مشکل جب اسقل الشیئن فی المیزان حسن الاخلاق انہ اسقل الشیئن فی المیزان حسن الاخلاق جب ترازوں میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہیں تو نفس پر بھی تو سب سے وزنی یہی ہوں گے یا ابا حرائرہ علیکہ بحسن الاخلاق ابو حرائرہ حسن اخلاق کو لازم کر لے اپنے اُسور علا علیکہ اپنے اوپر سوار کر لے اپنے اوپر مسلط کر لے کیا مطلب اندر میں کسی کسی کے یہ جیز ہوتی ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کسی کو اللہ کی عطا ہو جائے وہ بھی طور پر اس کے اخلاق بغیر کسی کے ہوں ورنہ علیکہ علیکہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ٹھونسنے پڑتے ہیں آتے نہیں اوپر تاری کرنے پڑتے ہیں کرتے کرتے پھر ہو جاتا ہو بشا تو انہوں پوچھے یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے حسن اخلاق صاحب نے کہا اوپر تاری کرنے پڑتے ہیں اوپر تاری کرنے پڑتے ہیں اپنے زمانے کا ایتا قطیب تھا کہ سہارے عرب پر شا گیا حجاج کے دور ہے حجاج حجاج بڑا قطیب حسن لسری حجاج سے بھی اخصاب اور اخصاب اور یہ ایسی بلا تھا آگ لگا دیتا تھا پندرہ منٹ میں یہ بڑا ہی بزصورت اس کی بیوی بڑی خوبصورت ایک دن اس کی بیوی نے کہا انشاءاللہ ہم دونوں جنتی ہیں اس نے کہا وہ کہتے کہ میں تجھے دیکھ دیکھ کے صبر کرتی رہتی ہوں تو مجھے دیکھ دیکھ کے شکر کرتا رہتا ہے صبر پر بھی جنت تو شکر کرتا ہے شکر پر بھی جنت شکلوں سے گھر نہیں آباد ہوتا حسن پر گھر نہیں آباد ہوتا اچھے اخلاق ہیں اچھے اخلاق جس کے گھر آباد ہوتا ہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اپنے گھروں میں اگر راحت لانا چاہتے ہیں چین اور سکون لانا چاہتے ہیں اس گول کو میٹھا کر لیں میٹھے بول میں جادو ہے میٹھے بول میں جادو ہے یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے تو اگر آپ کو موقع ملے تو کتاب اور رقاب کو اور سے پڑھو تنہائیوں میں بیٹھ کر جرمزی کی جلد ثانی کو پڑھو تنہائیوں میں بیٹھ کر بہت کچھ ملے گا بہت کچھ ملے گا عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھو کتاب الزہد بہت کچھ ملے گا تو بھائی اللہ تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون دیا ایک طریقہ دیا جس میں ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے طائرے بنائے پھر ان کو حاصل کرنے کا حلال طریقہ بتایا جس میں نکاح اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اجازت عطا فرمائی اس کا اللہ کے نبی نے صریفہ دکھایا خود بھی نکاح کیے بیٹھیں پہ کیے صحابہ کے نکاح پڑھائے فقراء کے ولیموں میں بھی شرکت کی ہمارا کے ولیموں میں بھی شرکت کی تینوں طرح ہر طرح کے ولیمیں کیے غریبی والے ولیمہ بھی کیا مستاطری والے ولیمہ بھی کیا اور غنیوں والے ولیمہ بھی کیا حضرت عاشر رضی اللہ تعالی نے کہ ولیمہ میں صرف دودھ پلا دیا گیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی کا ولیمہ اس سے بھی آتان کیا گیا کہ اگر آپ نے اپنے روٹی لے کر میرے پاس آجاؤ ہر کوئی اپنی روٹی لے کر آیا ولیمہ حضور کا روٹی اور لے کر آئے یہ بھی ولیمہ کیا ہے اور حضرت زینب کے نکاح کا بھی ولیمہ ہوا تو اس میں اللہ نے مالداروں کے لیے گنجائش دیدی تو اگر غرصت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے سیارے مدینے کو یہ روٹی کھلے گی حضرت کیونکہ زینب کا نکاح لیکن اللہ تعالی نے آسمان سے پڑا نہ ایجاب نہ قبول نہ ایجاب نہ قبول یہ تو شرط ہے نا لیکن زینب وہ ہیں رو جناکہ بس چل ہو گیا اب یہاں تو بھئی ایجاب بھی ہوگا قبول بھی ہوگا نکاح بھی ہوگا مائر بھی ہوگا وکیل بھی ہوں گے پہتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس کے بغیر تو ہوتا نہیں ہمارے اوپر کا علاقہ ہے وہاں کوئی چیز لینی ہو تو ہمارے زباں کا آمن دے آمن دے کوئی چیز دینی تو کہیں دیں جو آمن دے جو آمن دے سمجھے سمجھے تو ایک آدمی کا نکاح ہو رہا تھا فقشدہ سادہ دیاتی بھی چاہتا تو مولی صاحب نے کہا بھائی فلاں بنت فلاں اتنے مار تیرے نکاح میں دیا تو یہ فضول ہے اس میں ماحول کے مطبقہ جو آمن دے ہو تو اس کے بھائی نے پیچھے تو اس کو کوئی نہیں ماری اچھا جی جا آمن دے ہو تو پھر پیچھے سے کوئی نہیں ماری اچھا جی میں سارے اندھی صلاح ہو گئے تو مولی صاحب نے کہا سارے اندھی صلاح انہالکم نہیں بڑھنا تیری صلاح انہالکم بڑھنا ہے قبول کہنا پڑے گا قبول تو اتنی بڑی شرائط ساری اٹھا کر تو اس خوشی میں حضرت عزیزی اللہ عنہ نے خود ولی میں کا احتمال سارے مدینہ کو کھلایا گیا تو اس میں وسط بھی پیدا ہو گئی تو بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ گھر کی زندگی اچھے اخلاق چھنی جاتی ہے فقر غینا یہ زندگی کے ساتھی ہیں صبح و شام دن رات یہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں اخلاق اچھے ہوں تو شام بھی صبح بن جاتی ہے رات بھی صویر بن جاتی ہے اور اگر اخلاق برے ہوں تو دن کے چاندنے بھی رات کی تاریخیوں کی طرح نظر آتے ہیں فلے ہوئے پھول بھی خیزہ نظر آتے ہیں اس لیے آپ سب بچوں سے بھی کہتا ہوں یہ تو ایک شیش شادی ہو رہی آپ کی اللہ تعالیٰ عمر لمبی کرے برکت دے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ مطابقت پیدا کرے آپ کو اچھے گھر نصیب فرمائے تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس حکم کے پورا کرنے کی توفیق لے تو میری یہ بات یاد رکھنا اچھے اخلاق سب سے بڑا سرمایا ہے اچھے اخلاق سے بڑی کوئی سے بڑا کوئی زیور نہیں ہے بڑا کوئی توفہ نہیں ہے اس سے بڑی کوئی طولت نہیں ہے اس کو اپناو گے تو بیویاں خدا ہو جائیں گے قربان ہو جائیں گے ارہ اپنا مولوی بنا جتلاو گے تو تاری زندگی ایک سلگتی آگ میں ایک ایسی آگ ہوگی یہ تمہیں بھی سلگاتی رہے گی وہ تمہارے کھر کے دروتیوار بھی سلگتے رہیں گے مولنہ جمشی صاحب ہمارے اصلاف فرمائے کرتے ہیں ایک چک سوک ہو رہا ہے ایک چک سوک ہو رہا ہے وہ تھا نا جالی نوس اس کی بھی بڑی غصے بڑی تو وہ کپڑے گھو رہی تھی اور وقت نہیں کتاب پڑھ رہا اس کو غصہ یہی تک کہ کتاب ہی پڑھتا رہا تو مجھے وقت نہیں دیکھتا تو اس کو کوستی رہی کوستی رہی وہ چھپ کر کے سنتا رہا سنتا رہا جب اس نے دیکھا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے وہ جس تب میں کپڑے دھو رہے ہیں سارا وفاق اس کو پر پھائیں گے تو جالی نوس ہس کے کہنے لگا اچھا گرجنے کے بعد برس بھی گیا اتنی بعد میں بات قتم کر اچھا گرجنے کے بعد برس بھی گیا ابھی آپ بھی ایسا کرنا تو انشاءاللہ دونوں دونوں جہان میں اس کا نقع ورہو ہاں بھئی محمد شکیل اس کے لئے میں ہر بس بار کیا ہے موائچن بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد فاعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الناس انا خلقناكم من ذكر وانتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اللہ اتقاكم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برك ایسره ما اون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة حوق ما قال صلی اللہ تبارک و سعلا علیہ وسلم جو میں نے جلا کاش رفتا نکاب آئے بس دس ہزار روپے محرم وجل آپ کے خدمے دی آپ نے قبول کیا اللہم لکھ الحمد کما انت اہلہ فسلی علا محمد کما انت اہلہ طفل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوى و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنيا حسنة فی الاخرہ حسنة مقنا ذاب النار یا اللہ ان دونوں کی جوری کو سلامت فرما یا اللہ الظرر یا طیب صالح کذریبنا دونوں کرون کی اقسم قریب ہونے کا ذریعہ بنا یا اللہ میعنی بیو میں محبت کے پروان چڑھنے کا ذریعہ بنا ایک دوسرے کے ساتھ غصن سلوک کی توفیق نصیب فرما ایک دوسرے کو یہ لئے یا اللہ آخرت کا مددکار بنا اپنی طاعت میں ایک دوسرے کا معین و مددکار بنا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر قسم کی آفات دلیہ سے حفاظت فرما تعدیر سلامت فرما تعدیر سلامت فرما یہاں بھی ساتھ نصیب فرما ان کو آگے بھی ساتھ نصیب فرما و یا اللہ اچھے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما اس جوڑے کو بھی نصیب فرما ان کے والدین اکری عزیز و افارت کو بھی نصیب فرما میرے مولا سب سے بہتر چیز ہے جو تو کسی کو دیتا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں ہم یا اللہ اس میں بڑے کمزور ہیں تیرے عزت کے تفیل تیرے مبارک چہرے کے نور کے تو اللہ ہم تس سے مانگ دیں کہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما ہمیں تواز و مسکنت آجزی نصیب فرما میٹھا بول نصیب فرما چھک جانا نصیب فرما تقبر سے بچا گغت سے بچا حفظ سے بچا جہ حب جہ سے حفاظت فرما حب دنیا سے حفاظت فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی تاری بھلائیاں ہمارے مقدر فرما یا اللہ ہر شہر سے مارے حفاظت فرما یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سبت پر بھی اپنی رحمت کو شامل فرما نازل فرما اس ادارے کو بھی قبول فرما اس میں پڑھنے والے پڑھنے والے سبت کو یا اللہ تو اپنی معرفت نصیب فرما علم حقیقی نصیب فرما ہدایت کا ذریعہ بنا فتنوں کے یا اللہ قلعہ قامہ کرنے کا انہیں ذریعہ بنا یا اللہ ان کے سینوں کو روشن فرما ان کے قلوب کو صاف فرما یا اللہ نقی و صفی فرما صافی فرما و یا اللہ اپنے علم لدنی میں سے علم اطاف فرما اپنے خلم میں سے خلم دے اپنے علم میں سے علم دے یا اللہ حادی و مہدی بنا یا اللہ حادی و مہدی بنا ہر قسم کے شروع و فتن سے یا اللہ تو اس ادارے کی اور تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما